اسلام علیکم شہین ٹی وی بریکنگ نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید افغانستان میں طالبان کی جانب سے عبوری حکومت بنانے کا اعلان کر دیا گیا ملہ حسن وزیر آزم اور ملہ عبدالگنی بردر آئی وزیر آزم ہوں گے طالبان کی عبوری حکومت کا اعلان ہوتے ہی بارت میں افسوس کی لہر اس سے قبل ایجی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے دورہ افغانستان کو لے کر بارتی میڈیا نے جھوٹا پروپاگنڈا کیا تھا پاکستان افغانستان کے اندر اندرونی مداقلت کر رہا ہے لیکن اب بقاعدہ طور پر زبی اللہ مجاہد نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے پاکستان کی افغانستان کے اندر مداقلت کی خبریں بے بنیاد اور جھوٹی ہیں ایسی قیاس آرائیوں پر بلکل بروسہ نہ کیا جائے جو اللہ مجاہد کہتے ہیں پاکستان کے افغانستان میں مداقلت کی خبریں پچھلی دو دہائیوں سے گردش کرتی رہتی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو اللہ مجاہد کہتے ہیں ہم ازاد محول میں کام کرنا پسند کرتے ہیں کسی کے مداقلت برداشت نہیں کرتے ہم نے اسلام اور افغانستان کے لیے ایک طویل جنگ لڑی ہے اور ہم جانتے ہیں ہم نے افغانستان کا دفاع کیسے کرنا ہے طالبان کے افغانستان پر قابض ہوتے ہی افغانستان نے اپنے سفارت کھانے بند کر دیے تھے اور بھارت کی پاکستان کے خلاف کی گئی ساری سرمایہ کاری ڈوب گئی